جو ہے چیتنا جی کے پاس بیجتا ہوں اور چیتنا جی کیونکہ بہت ساف ستری بات رکھتی ہیں بڑی بیباکی سے بات رکھتی ہیں اور بڑا گہن ادھیان ہے ان کا اپنے مذہب پر بھی اور دوسرے دھرموں پر بھی چیتنا جی اگر آپ میری بات سن پا رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے مولانا عرشت مدنی کے اس بیان کو بھی سنا ہوگا کیا لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس میں کچھ ہاپتی ہے نہیں دیکھیں مدنی جی کے بیان لگاتا رہتے رہے پچھلے ایک ورش میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جب وہ سمبوتیت کرتے تھے تو انہوں نے بہت اس پر کہا کہ اب شریعہ پر چلنے کا سمیں آگیا ہے ہم اب اس دیش میں الفسنکیق نہیں رہے ہیں اس کے بعد جس طریقی کی ہنسہ دیش میں ہوئی وہ ہم سب نے دیکھا اور لوکیش جی میں بیکتیگت ان سے پریچت ہوں جو جین مونی ہیں لوکیش جی وہ بہت شانتی پریے بیکتی ہیں بہت شانت اور بہت سوچ سمجھ کے اپنے وقتبے کو دیتے ہیں میں منچ پر اپستیت نہیں تھی لیکن نشید روپ سے کچھ تو ایسا ہوا ہے جو سویکار رہے نہیں ہیں جو بات جو ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے مفتی صاحب وہ جس طریقے سے بیاکیا کر رہے تھے تو وہ بہت انتر ہے ان کے دھرم میں اور سناتن سناتن میں وہ ایک مجب ہے وہ جس طریقے سے اپنے مجب کو پولو کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اچھا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو مان سکتے ہیں لیکن سناتنی سناتنیوں کی آستھاؤں کو لگتار جو لوگ پہنچاتے رہے جو گائے کو کٹ کر کھاتے رہے اسی دیش کے اندر جہاں سو کروڑ سناتنی رہتے ہیں جو لوگ یہاں پر سرطن سے جدہ کے نارے بلند کرتے رہے اگر اور مدنی صاحب کا تو اتحاس رہے جتنے آتنگوادی ہیں جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو مدنی صاحب بہت اس پرش روپ سے کہتے ہیں کہ ان کا مقدمہ ہم لڑیں گے جمعیت علیمہ ہند ایک وہ سنگٹن ہے جو لگتار اس بات کو کہتا رہا ایک لمبی لسٹ ہے آتنگوادیوں کی جن کے مقدمے لڑنے کے لیے ادیوکتاؤں کا ایک پورا سمو مدنی نے کھڑا کیا تو جو دیش کو باتنے کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوکیش جی نے صحیح ویرود کیا اور صحیح سمیں پہ ویرود کیا کیونکہ ویرود سامنے ہونا چاہیے اور انہوں نے اسے ویرود نہیں کیا وہ منج کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دعوت دی سمباد اسطحپت کرنے کی آپ سمباد اسطحپت کیجئے نیوز چینل سمباد کے لیے اچھت جگہ نہیں ہے یہاں دھرم پر اتنی اتنی ورہد اتنے بڑے پیمانے پر چرچہ نہیں ہو سکتی آپ ایک منچ جیسے آپ نے سردھم سمباب یہ سمیلن بلائے تھا آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ اور چرچہ کیجئے اور سویکار کیجئے کیا کیا گلتیاں ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں چیتنا ہی کیونکہ آچارے لوکیش منی کو میں ویکتیگت طور پر بھی جانتا ہوں اور مولانا عرشت مدنی کو بھی جانتا ہوں کیونکہ ہم چوتھے استمبول سے ہمارا لینا دینا ہے تو نشی ترو سے نشی ترو سے تو لیکن ویکتیگت طور پر نہ تو مولانا عرشت مدنی اتنے زیادہ وہ اگر ہیں نہ وہ کسی اگرتا کی کبھی بات کرتے ہیں اور نہ ہی آچارے لوکیش منی کرتے ہیں تو اگرتا کی بات دیکھیں میں آپ کی اس بات سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ دیو بند میں جب ابھی سمیلن ہوا تھا مجھے لگتا ہے چھے یا سات مہینیں ابھی ہوئے ہیں اس سمیلن کو جس میں انہوں نے مسلمانوں کو کھلے ہم یہ کہا تھا کہ آپ شریعہ پر چلنے کا سمیں آگیا ہے اب مسلمان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر بھائیچاری میں وشواس رکھتے ہیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش کا سوار اس دیش کا سوشل سماجک تانہ بانا چوست اور درست رہے اس دیش کی چھوی بہار ودیشوں میں نہ خراب ہو تو کیا یہاں کنیہ لال کا قتل ہو جانا چاہیے کیا پھر پوری جمعیت اور مہیند کو کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے نہ کنیہ لال کا ہونا چاہیے نہ قرمان علی کا ہونا چاہیے موسیقا